موسیقی اور دوستو ایک بات اور آپ ویڈیو کو سکیپ کر کے نہ دیکھیں سکیپ کر کے دیکھیں گے تو آپ کو ڈجائن سمجھ میں نہیں آئے گا کیونکہ میں پہلے ہی اپنی ہر ویڈیو سکیپ کر کے ہی بناتی ہوں وہ ہی ڈجائن پورا پورا بتاتی ہوں میں ایکسٹرا نہیں ڈالتی اس میں کچھ بھی ایسے ہی جو آپ سکیپ کر کے دیکھو گے تو آپ کو ڈجائن سمجھ نہیں آئے گا ہیلو دوستو ویلکم ٹو مائی چینل دیکھیں دوستو میں آپ کے لئے ایک نیا ڈجائن لے کر آئی ہوں میرے ایک سسکرائیبر نے مجھے یہ ڈجائن بیجا تھا پک بیجی تھی انہوں نے ریکویسٹ کیے کہ یہ ڈجائن بنا کر ویڈیو اپلوڈ کریں تو میں یہ ان کی پرمائز پر یہ ڈجائن بنایا اور ویڈیو اپلوڈ کر رہی ہوں تو دیکھیں یہ میں نے باجو بنائی ہے اس میں میں نے دیکھیں سیمپل ایک الٹا اور ایک سیدھا بورڈر بنایا اور اس میں میں نے باجو میں 48 فندے ڈالے ہیں کیونکہ یہ اون جیسے یہ ورت مان والی ہمارے یہاں پر یہ ایسے ڈبے میں ملتی ہے ڈیڑھ سو روپے کی ایک دو تین چار پانچ چھے گولے ڈیڑھ سو روپے کے ورت مان کی تو یہ اس کا داگہ دیکھئے تھوڑا بریک سا ہے پتلے بڑا تو میں نے اس میں 48 فندے ڈالے ہیں اگر تین پلائی والی اون ہوتی ہے جیسے تین تین داگے والی اون ہوتی ہے وہ تھوڑی موٹی سی ہوتی ہے تو وہ اس میں 45 فندے ڈالیں گے بعد جمعے تو میں نے اس میں 48 فندے ڈالے ہیں اور دیکھئے یہ بورڈر بنایا ہے ایک اولٹ ایک سیدھا اور پھر میں نے یہ ڈیجائن رکھا ہے دیکھئے اور اولٹی سائیڈ سے یہ ایسے تو دوستو آپ اسے اس ڈیجائن کو دونوں طرف سے بنا سکتے ہو ایدھر سے آپ ایدھر سے بھی آپ سیدھا رکھ سکتے ہو اور ایدھر سے بھی دیکھئے ایدھر سے بھی سیدھا رکھ سکتے ہو سیدھی سائیڈ یہ ڈیجائن بھی بنا سکتے ہو اور اگر آپ کو یہ ڈیجائن اس طرف سے سندھر لگے تو آپ سیدھی طرف یہ ڈیجائن بھی رکھ سکتے ہو یہ اس میں اُلٹی طرف ہے پتیاں بنی ہوئی ہیں دیکھئے بہت پیارے ڈیجائن اور یہ میں نے باجو بنائی ہے تو ریگ لین میں میں نے یہ کٹنگ کی ہے اس میں باجو میں دیکھئے دوستوں میں نے اس کے ایک پیس بنایا ہوا ہے اور جب میں دوسرا پیس بناوں گی اس میں میں نے کیا ڈیجائن ڈالا اس میں پھر میں اگلی ویڈیو میں اپلوڈ کروں گی اور دوست میں اس ویڈیو میں آپ کو صرف ڈیجائن بنانا بتاؤں گی یہ والا ڈیجائن میں نے کیسے رکھا اور جب میں یہاں پر باجو پہ یہاں آر مول گھٹائی ہوگی تو میں یہاں پر آپ کو کیسے یہاں پر گھٹائی کرنی ہے وہ بتاؤں گی کیونکہ اس میں میں نے ایک باجو میں میں نے یہ پلین رکھا ہے پر دوسری باجو میں میں پلین نہیں رکھوں گی پوری باجو ہی میں یہ ڈیجائن رکھوں گے اس میں میں نے پلین رکھا ہے کیونکہ میں اس ٹوپ کو کچھ الگ سا لک دینے والی ہوں تو آپ اس کا الگ سا لک دیکھنے کے لیے تو میری ویڈیو کے ساتھ بنے رہیے اور میرے چینل کو جس نے سسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سسکرائب کر لیں اور بیل جو گنٹی ہے اسے بجا لیجئے تاکہ جو بھی ویڈیو میں اپلوڈ کروں تو آپ کے پاس سب سے پہلے آ جائے تو دیکھیں دوستو اور اگر دوستو ویڈیو اچھی لگتی ہو تو لائک بھی کر دیا کرو اگر نہیں اچھی لگتی تو ڈیس لائک کر دیا کرو اور پلیس پلیس سسکرائب کرنا نہ بھولیں آپ کے ایک سسکرائب سے ہمیں موٹیویشن ملتا ہے پلیس ہتنی محنت کرتے ہیں تو ہمیں کچھ تو آپ لوگوں کو کیا کرنا ہوتا ہے بٹن دبانا ہوتا ہے دیکھیں اور میں نے اس میں ٹین نمبر کی سلائی لگائی ہے ٹین نمبر کی سلائی بورڈر بھی میں نے ٹین نمبر کی سلائی میں کیا ہے اور یہ ڈیجائن بھی ٹین نمبر کی سلائی میں کیا ہے تو دیکھیں ہاں دوستو ایک بات اور دیکھیں یہ ڈیجائن اس ڈیجائن میں آپ دو پندے ایکسٹرا لے سکتے ہیں دو پندے اس طرف اور دو پندے اس طرف اگر آپ کو پیس میں مطلب بلکل ساری یہ میں نے باجو میں بنایا ہے اور میں نے جو اگلا اور پچھلا پیس رکھا ہے وہ میں نے تھوڑا بورڈر کی جنگہ تھوڑا ڈیجائن دیا ہے اور اوپر میں نے پلین کیا ہے جیسے یہ ہے سیمپل تو آپ اسے بلکل ساری سارا ٹوپ بنا سکتے ہو تو بہت ہی پیارا لگتا ہے دوستو میں پک بھی لگا دوں گی ٹوپ بنے ہوئے کی اور یہ کتنے پندے ہوتے ہیں اس کے گیارہ اور دو تیرہ اور ایک چودہ اور دو اس طرف جیسے دو پندے اس طرف ایکشٹر رکھ لیجئے دو پندے اس طرف ایکشٹر رکھ لیجئے پیس میں بتا رہی ہوں باجوں میں تو ایسے ہی آپ کو پتائی ہے اس میں تو پندے بڑھانے ہوتے ہیں تو اس میں دو سیدھے اور ایک اُلٹا دو سیدھے اور گیارہ اُلٹے اور دو سیدھے اس کا ڈیجائن ہے یہ پندوں کا دو ایک تین اور دو پانچ پانچ اور گیارہ سوڑا پندوں کا یہ ڈیجائن ہے تو دوستو دیکھیں کیسے بنایا ہے دیکھیں ایک پندہ میں یہ اُلٹا لے لیتی ہوں سیدھی طرف سے ایک پندہ اُلٹا دو پندے سیدھے اور ایک پندہ پھر اُلٹا دو پندے سیدھے اور اب دیکھیں دوستو اس میں ہم نے گیارہ پندے اُلٹے بنانے ہیں ایک دو تین چار پانچ چھے سات آٹ نو دس یہ گیارہ اس کے بعد دو پندے سیدھے ایک اور یہ دو ایک اُلٹا پھر دو سیدھے پھر گیارہ اُلٹے ایک دو تین چار پانچ چھے سات آٹ نو دس یہ گیارہ پھر دو پندے سیدھے ایک دو ایک اُلٹا پھر دو پندے سیدھے ایک دو اور پھر گیارہ پندے اُلٹے ایک دو تین چار پانچ چھے سات آٹ نو دس ایک پندہ میں یہاں پر بڑھا لیتی ہوں دس اور یہ گیارہ دو دوستو یہ باجو ہے اس لیے یہاں پر ایسے رکھا جائے گا کیونکہ ان دونوں طرف میں پندے بڑھتے چلے جائیں گے اگر آپ کو پیس میں اگلے اور پیچھلے میں بنانا ہے تو آپ کو اس طرف دو پندے ایکٹر رکھنے ہیں اور دو اس طرف اور یہ سولہ پندوں کا ڈیجائن ہے آپ اس کے ملٹے میں آپ پندے اپنے بنا سکتے ہوں جتنے آپ کو ٹوپ میں بنانے ہیں بس آپ کا ڈیجائن اچھے سے آ جائے گا اور اس میں ایک دھیان رکھنا ہوگا دوستو سولی دوستو کچھ نہیں بس دیکھیں اب اس میں کیا کرنا جو اُلٹی سائیڈ جو بندے سیدھے دکھائی دے رہے ہیں وہ سیدھے گیارہ بندے دو تین چار پانچ چھے سات آٹ نو دس گیارہ اور یہ ایک اُلٹا یہ دو اُلٹے اور پھر ایک سیدھا پھر دو اُلٹے اور پھر گیارہ سیدھے ایک دو تین چار پانچ چھے سات آٹ نو دس گیارہ پھر دو اُلٹے یہ اُلٹی سائیڈ کی رو ہے دوسری دیجائن کی دوسری رو اور ایک سیدھا پھر دو اُلٹے پھر گیارہ سیدھے ایک دو تین چار پانچ چھے سات آٹھ نو دس گیارہ پھر دو اُلٹے ایک دو پھر ایک سیدھا دو اُلٹے اور ایک سیدھا سیدھی سیدھا سیدھا ایک پھر ایک سیدھا اور جو پھر اپنے دو سیدھے رکھے ہیں وہ سیدھے اور جو ایک پھر ایک سیدھا رکھا ہے دیکھئے داغ اپنی طرف کر کے ایسے یہاں پر جالی بنے گی یہ اُلٹا اور ایسے ہی پیچھے کی طرف چاہے آپ ایسے رکھ لیجئے داغ اپنی طرف اور یہ دو سیدھے یہاں پر آپ جالی بنانی ہے جب تک یہاں پر 11 پندے نہ آ جائیں اور یہ 11 پندے گھٹ کر ایک ہو جائے گا جیسے یہاں پر ایک تھا دو تین چار اُلٹے پندے اور دیکھئے یہ بیچ والا پندہ دیکھئے بیچ والا پندہ ایسے اٹھائیں گے اور یہ اگلے والا پندہ ایسے لیں گے اور جب پیچھے سے اٹھایا تھا اس کو ایسے اٹھار کر اور تین پندوں کا ایک پندہ کریں گے یہاں پر ہم نے دو پندے گٹا دیے تو یہاں پر ایک دو تین چار اور پھر دو سیدھے یہاں پر پھر دوست ایسے ہی ہوگا چاہے تو آپ پیچھے ہی بندہ رکھ لیجئے چاہے داگہ رکھ لیجئے چاہے یہاں پر ایسے پر میں پیچھے ہی زیادہ کر داگہ رکھتی ہوں ایسے اور یہ پر یہ الٹا اور یہ جالی بن جائے گی اور داگہ اپنی طرف رکھ کے یہاں پر سیدھا یہاں پھر جالی یہاں پر دو بندے بڑھا دیم گئے اور یہاں پر گٹ جائیں گے ایک دو تین یہ چار بندے الٹے اور داگہ اپنی طرف ہی رکھنا ہے دوستو اور یہ دیکھیں اس طرف سے بیچ والا بندہ اٹھانا ہے اور آگلے والا بندہ یہ ایسے اور پچھلے والا پھر اس کے اوپر لے کر یہ تین کا ایک کر دینا ہے دوستو دیکھئے یہ رو ایسے ہی چلے گی اب دوستو میں آگے اور الٹی سائیڈ میں دوستو جو الٹے دکھائے دے رہے ہیں الٹے اور جو سیدھے دکھائے دے رہے ہیں سیدھے یہاں پر جو جالی بن جہاں پر جو جالی والے پھندے یہاں پر بڑھائے گئے ہیں جو جالی بنے گی یہ الٹی طرف سے سیدھے بنائے جائیں گے یہاں پر یہ الٹے الٹے ہی آئیں گے جیسے یہاں پر یہ الٹے ہیں تو دوستو میں آپ کو یہ تھوڑا سی ڈیجائن بنا کر دکھاؤں گی کیونکہ ہر سیدھے 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 ہی ہوگا یہاں پر جو یہ بیچ والا داگا ہے یہ جالی والا داگا بنایا رو میں آؤ گے تب یہ اس پندے کے پاس ہی جالی بنے گی اس میں پانچ جالی بنے گی پانچ دس اور ایک پندہ یہ گیارہ گیارہ پندے ہو جائیں گیو تو دوستو میں یہ آپ کو بنا کر دکھاتی ہوں ویڈیو جیادہ لمبی ہو جائے گی دیکھیں دو تو سیدھی طرف دو پندے میں سیدھے بنا لیے اور دیکھئے داغہ اپنی طرف کر کے یہ جالی بنے پندہ بنے گا اور داغہ پیچھے کی طرف کریں تو یہ یہ پر پھر ایک پندہ بڑھ جائے گا پھر یہ پر آپ داغہ پیچھے کریں اور یہ پھر داغہ پندہ اُلٹہ اور اور یہاں پر پھر بندے دو بندے پھر بڑھ گئے دو سیدھے اور اب دیکھیں ایک دو اب تین سیدھ اُلٹے بنانے ہیں آپ دیکھیں یہاں پر یہ پھڑی سی بن گئی ہے دیکھیں دوستو یہاں پر یہ پھڑی بن گئی ہے دیکھیں آپ کو دکھائی نہیں دے رہو کیونکہ اب ایک ہی یہاں پر گٹایا ہے تو یہاں پر خود ہی فلی سی بنتی چلی جائے گی تو دیکھ ہی پھر تین کا ایک ایک دو تین فند اُلٹے اب تین پہلے چار کیے تھے اب تین جب اگلی رو آئے گی تب یہاں پر دو اُلٹے اور تین کا ایک پھر دو اُلٹے پھر اُس کے بعد پھر آئے گی رو سی دی تو پھر ایک اُلٹا اور تین کا ایک ایسے اُلٹا جائے گا اور پھر دو فند سی دے اور دوستو اُلٹا دوستو دوستو یہاں پر یہ جالی والے یا اس کے پاس جو بھی ہیں یہ اُلٹے ہی رہیں گے جو یہ بیچ والا فندہ ہے یہاں اس کے پاس ہی جالی بنے گی یہاں پر دیکھ جائے گا دیکھئے دوستو میں نے یہ ڈیجائن یہاں تک بنا لیا ہے یہاں پر یہ گیارہ فندے اور یہاں پر ایک فندہ رہ گیا گٹا کر ایک فندہ یہاں پر اور گیارہ فندے یہاں پر اور یہاں پر میں نے کچھ فندے یہاں پر بڑھائی تھے باجو ہے جیسے میں نے بڑھائی تھے تو یہاں پر میں پھر وہی بڑھا لوں گی بندے یہاں پر یہ سیدھا یہاں پر یہ چالی یہاں پر بندے بڑھا لیے دو سیدھے اور پھر دیکھئے یہاں پر ایک اُلٹا دو تین یہ چار تو دیکھیں یہ والی پھلی بنی ہوئی ہے جس کے اوپر یہ پیچھے کی طرف سے ہی اور اس میں یہ پیچھے کی طرف سے ہی اٹھے گا یہ ایسے آگلے والا پیچھے جائے گا اور بیج والا آگے دو فندے یہ اور ایک اس کے پاس یہ ان تین فندوں کا ایک فندہ یہ پر ہم کھٹار دیں گے یہ پھر چار فندے اُلٹے پھر دو فندے سیدھے اور پھر یہ پر دیکھیں دوستو جو ہم نے یہ پہ کیا تھا یہ پر گیارہ کیا تھے اب یہ پر گیارہ ہو گئے اور یہ پر ایک کیا تھا تو یہاں پر ایک رہ گیا تو یہاں پر ایسے ہی یہ ریپیٹ کرتے جائے گا تو آپ کا ڈیجائن بنتا بنتا چلا جائے گا یہاں پر ایک فندہ میں نے بڑھا دیا اور پھر یہ داغ اپنی طرف ہی رکھ یہ سیدھا یہاں پھر دوسرا فندہ بڑھ گیا دو فندے سیدھے پھر ایک دو تین چار داغ اپنی طرف ہی رکھ رکھ تو دیکھ یہ میں ایک لاسٹ بار بتا رہی ہوں یہ والا ایسے اٹھا کر یہ والا ایسے تین کا ایک یہ چار فندے پھر اُلٹیں یہ ایسے ہی ریپیٹ کرتے جائیے گا تو آپ کا یہ ڈیجائن ایسے بن کر آ جائے گا دیکھئے دوستو جو ہم نے یہاں پہ گیارہ کیے تھے اور یہاں پر ایک کیا تھا یہاں پر بڑھ کر گیارہ ہو گئے تھے اور یہاں پر ایک رہ گیا تھا تو یہ دیکھ بنتا چلا جائے گا اور ایسے پتی بیلکل ایسے لگا ہے جیسے یہ بھی سیدھا ہے وہ آپ لوگوں کی مرجی ہے دوستو جیسے بھی آپ کو یہ بنانا ہوگا ویسے بنا سکتے ہو اسے سیدھا رکھنا چاہتے ہو اسے سیدھا رکھ سکتے ہو اور اسے رکھ تنگی دوستو